سیارکورٹ کا بائی الیکشن اور ازاد کشمیر کے الیکشن اپوزیشن دعویٰ کرتی ہے کہ دھاندلی سے آپ جیتے ہیں دیکھیں یہ ہے میں پھر سے جب میں کرکٹ کھیلتا تھا تو میری ساری کرکٹ اپنے اپنے امپائر ہوتا تھا جو ملک میں کرکٹ کھیلو اس کا اپنا امپائر ہوتا تھا تو جو ٹیم ہارتی بھی وہ زیادہ تر کہتی تھی دھاندلی ہوئی ہیں اور وہ بھی سکتی ہے ہوتی بھی تھی کئی دفعہ جو ہارتا تھا اس کو بھانا مل جاتا تھا کیونکہ جب ملک سے باہر جاتے تھے کہ اگر مضبوط ٹیم کس خلاف کھیلنا ہو تو آپ کہتے تھے ہم جیتے ہیں کیسے بات ہو امپائر ان کے اپنے ہیں اور پاکستان کبھی ہندوستان میں نہیں جیتا تھا ہندوستان کبھی پاکستان میں نہیں جیتا تھا تو ہمارے اپنے اپنے امپائر تھے اور مجھے اس چیز کا بڑا فخر ہے کہ میں واحد وہ کیپٹنوں جو ٹیم لے کے گیا ہندوستان اور ان کے امپائروں کے باوجود ہم جیت کے آئے تو وہ کبھی ان دنوں میں ناممکن ہوتا تھا تو اس لیے ہم نے پھر کیمپین کی نیوٹرل امپائز کے لیے اور میں نے وہ کیمپین لیگ کی اور پاکستان وہ ملک تھا جس نے پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ میں نیوٹرل امپائز لے کے آیا انیس سو چھاسی میں اور اس کے علاوہ ہم نے پھر ٹیکنالوجی کا کاک استعمال کرے تو ہم ان دونوں کی وجہ سے آج کرکٹ میں جو ہارتا ہے وہ ہار مان جاتا ہے ہمارے زمانے میں ہارتے ہیں کہتے تھے کہ امپائروں نے ہڑا دیا اب یہی ہو گیا پاکستان میں پہلی دفعہ ایک گورنمنٹ آئی ہے جس نے کہا گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم اب یہ الیکٹرل سسٹم کو ٹھیک کریں تاکہ سب مان جائیں ہار جیت کو یہ پہلی گورنمنٹ ہماری نہیں تو جو گورنمنٹ میں آتا ہے وہ کبھی چینل نہیں کرتا وہ کیوں نہیں چینل کرتا ہے کیونکہ آپ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوں تو آپ سمجھتے ہیں ہم عملہ آپ کا نیچے لگا ہوتا ہے سارا آپ الیکشن کمیشنر بھی وہ آپ اگر گورنمنٹ کی مرضی سے آتا ہے الیکشن کمیشنر بھی وہی ہوتی ہے تو وہ گورنمنٹ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایڈوانٹیج ہے کہ اگر ہم گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں تو ہم الیکشن جیت سکتے ہیں تو وہ چینل نہیں کرتے ہیں ہماری پہلی گورنمنٹ آئی ہے دیکھا کہ کیسے ہمارا الیکشنر سسٹم ٹھیک ہو سکتا ہے اور ہم ایک نتیجے پہ آئے ہیں کہ ایک ہی طریقہ ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہم لے کے آئیں اس سے ہوگا جتنے بھی ہمارے مسئلے سب ختم ہو جاتے ہیں ہمارے مسئلے شروع ہوتے ہیں ووٹنگ کے بعد اور جب تک رزالت آتا ہے اس کے بیچ میں سارے دھانگلی جو بیگز کھل جاتے ہیں دبل سٹائم کر دیتے ہیں وہ فارم فورٹی نہیں بڑھتا یعنی ساری چیزیں وہاں اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشینز آ جائیں تو جیسے الیکشن ختم ہوتا ہے رزالت آ جاتا ہے تو اب اتنی محنت سے ہم نے کام کیا ہے ایک سال سے ہم لگے ہوں اپوزیشن کو کہنا کہ یہ ہمارا سسٹم ہے ہمارے ساتھ مل کے ریفارمز کرو ایک سال سے وہ ہمیں ٹائم ہی نہیں دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں نہیں ہے اور نہ خود کو تجویز دیتے ہیں ان کی سٹنگ گورنمنٹ یہاں تو کیر ٹیکر گورنمنٹ کرتی ہے سٹنگ گورنمنٹ نین لیکی نے الیکشن کروایا سارا عاملہ ان کا پولیس انہوں نے وہاں لگائی ہوئی ساری جگہ الیکشن کمیشن ان کی مرضی کی سینئر میمبر ہمزل وزیراعظم ہاں جو سینئر میمبر الیکشن کمیشن کا تھا وہ نین کے وزیراعظم کا ہمزل تھا تو پھر دھانوی کیسے ہو گئی دھانوی تو جب تک الیکشن کمیشن آپ کے ساتھ نہیں ملتی دھانوی نہیں ہو سکتی تو وہ پھر سیالکوٹ کا الیکشن ہو گیا اب وہ بھی ہار گئے ہیں اور وہ ان کا گھر تھا دھانوی کے انظامات نے وزیراعظم ہاؤس میں بیٹھا ہے یہ فوجہ وی رمائنڈ کر رہے ہیں کہ دھانوی کے انظامات ازاد کشمیر میں کدھر سے لگائے گا وزیراعظم نے بیٹھ کے وزیراعظم ہاؤس سے لگائے ہیں تو یہ ایسی بھی دھانوی کبھی نہیں دیکھی تھی کہ وزیراعظم بھی آپ کا عملہ بھی آپ کا تو وہ اس کا حل ایک ہے الیکٹرونک ووٹنگ مشینز اور اس کے اوپر ہم نے پورا ابزور لگا دیا ہے ہم نے اس کے اوپر اپنی ہماری جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی منسٹری انہوں نے ڈیولپ بھی کر دیا ہے ہم سارے میڈیا کو دکھا رہے ہیں ہم بلکہ چاہتے ہیں کہ سارے جو میڈیا کے الیکشنز ہیں جو بارز کی الیکشنز ہیں سارے الیکٹرونک ووٹنگ مشینز سے کروائیں اور انشاءاللہ یہ پھر یعنی آپ قوم سب سمجھ جائے گی کہ ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ سارے مسئلے جو دھانوی کے ہوں ختم ہوں جب امریکہ میں ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا کہ دھانوی ہوئی ہے دھانوی سے ہرائے گیا ہے تو وہ کیوں نہیں ثابت کر سکا دھانوی کیونکہ وہ الیکٹرونک ووٹنگ مشینز تھی اس کے اوپر وہ ثابت ہی نہیں کر سکا کیونکہ جدر بھی وہ گیا انہوں نے سارے نظر دکھا دیئے اور وہی اس کا حالہ پاکستان میں